تو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد جو کبھی ظلیل نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت آپ کو ظلیل کرنے والے خود ظلیل ہو جائیں گے آپ ظلیل نہیں ہوں گے اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے خدا اس کو کیسے ظلیل کرے گا آزما کے دیکھ لیں کبھی ظلط نہیں ہوگی کبھی ظلط آپ کو ظلیل کرنے والا خود ظلیل ہوگا اس کے بعد یہ جو زہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا اصرباد یا جبار یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا مغرب کے بعد یا ستار یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھان نہیں سکیں گے اچھاننے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے ارشان کے بعد یا غفار یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے فرما دے گا اللہ کا ذکر